اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سپیکٹر سوڈنٹس پہلے تھا میرا اس کا ابتدائی لیکچر جو تمہید کی بابت تھا بنیادی قانون ہے انٹرپیٹیشن آف سٹیچورز کا کہ کسی بھی قانون کو سمجھنے کے لیے آپ نے پریمبل کو دیکھنا ہے اب پریمبل ہے انٹینٹ آف لیجسلیٹر جو ہماری مکننہ ہے جو قانون سازی کرتی ہے پاکستان میں قوانین کی ہماری پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ سے ہمارے قوانین پاس ہوتے ہیں جو ہمارے فیڈل لاز ہیں اور جو پروینشل لاز ہیں ہمارے وہ ہماری صبحی اسمبلی سے پاس ہوتے ہیں پریمبل کی بابت میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جو ہماری مثل حقیقت ہوتی ہے جسے ہم جمع بندی کہتے ہیں جمع بندی کو انشاءاللہ واقع ساتھ ساتھ بعد میں ڈیفائن کریں گے اب اس کا نا ایک بیسک کنسپٹ سن لیں ریکارڈ کیا ہوتا ہے جب آپ تھوڑا سا ان کے بنیادی کنسپٹ سے واقف ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھا جائیں گی اب پنجاب میں دیکھیں طریقہ کار ہمارا ریونیو کا کیا چل رہے اچھا پتہ ہے کیا ریونیو کا اگر لوگوی مفہوم دیکھیں اسے انکم آمدن مراد ہے لیکن جب ہم ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں نا کہ حکومت کا وہ شعبہ افسران کا جو عمومی طور پر زمین کی بابت حکومتی معاملات سرانجام دیتے ہیں انہیں ہم ریونیو ڈیپارٹمنٹ روٹین میں کہا جاتا ہے اب اس قانون کا ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ کا مقصد ہے کہ کنسولیڈیٹ اور امنڈ کرنا کنسولیڈیشن ہوتی ہے یک جا کرنا امنڈ ہوتا ہے اس میں ترمیم کرنا جمع بندی کی حد تک جو قوانین ہیں اس میں مینٹین بھی کیا جاتا ہے ریکارڈ کو بنایا بھی جاتا ہے اب یہ جمع بندی کتنے سال تکے کیم رہتی ہے اس کے بعد نئی جمع بندی کیسے آ جاتی ہے ایک دیکھیں نا موضہ ہوتا ہے پنجاب کی میں جنوبی پنجاب کی آپ سے بات کرتا ہوں ایک زلہ ہے زلے میں مختلف تحصیلے ہیں ہر تحصیلے میں مختلف موضہ جات ہوتے ہیں اب ایک موضہ عمومی طور پر ایک پٹواری صاحب کے پاس ہوتا ہے اس موضہ کی ایک مخصوص رکبہ ہوتا ہے زمین ہوتی ہے فرض کہ کوئی آپ موضہ لے لیں کسی بھی نام سے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو اس کا کم از کم اگر دو لاکھ ایک اڑ رکبہ ہوگا اگر دو لاکھ ایک اڑ رکبہ ہے تو اس کو مینٹین منیج کیسے کیا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر زمینیں بکی جا رہی ہیں اب ریجسٹریاں ہو رہی ہیں انتقالات ہمارے پاس ہو رہے ہیں لوگ فوت بھی ہو رہے ہیں اب وراست بھی منتقل ہو رہی ہے آگے اور گورنمنٹ کے مختلف پروژیکٹس ہیں جس میں سکول بن رہے ہیں ہسپتال بن رہے ہیں آخر ان کو کوئی نہ کوئی منیج تو کر رہا ہے نا اس چیز کو وہ منیج کیس کاغذ پر ہو رہی ہے ریجسٹر پٹواری صاحب کے پاس کتنے ہوتے ہیں ابھی صرف ہم جمع بندی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے ریکارڈ آف رائٹس اس میں مثل حقیات ہوتی ہے اردو میں جسے عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ مثل حقیات تیار کرنے کے لئے کنسولیڈیشن جس میں جیس اب یہ کچھ نا ٹرمینالوجیز ایسی ہیں کہ آپ نا ان کو بار بار جب سنیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گی پھر ان کا لوگی مفہوم بھی آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا اب یہ مثل حقیات ہے ریکارڈ آف رائٹس جسے ہم جمع بندی کہتے ہیں اس کی تیاری اور اسے مینٹین کرنے کا مقصد ہے اس قانون کے تابعے اور جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اور اسیسمنٹ وہ تشخیص کرنا کلیکشن جمع کرنا لینڈ ریوینیو کن حالات میں ہوتا ہے جو نہری جو عام طور پر ہمارے پنجاب میں نہری نظام ہے جن ازلہ میں جن تحصیلہ میں الحمدلہ تکیبن پورے پاکستان میں ہی ہے تو جو نہروں کا پانی لوگ استعمال کرتے ہیں ان سے حکومت اپنا ٹیکس لیتی ہے ذرائی ٹیکس بھی ہوتا ہے تو یہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کون ٹیکس وصولی کرتا ہے پٹواری کرتا ہے پٹواری کے علاوہ اور کون نمیندہ ہوتا ہے عام طور پر نمبردار صاحب لمبردار لافض ہے لام سے لمبردار کے ذریعے ٹیکس وصولی کی جاتی ہے اب یہ لمبردار کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی قانون کے تابع ہوتی ہے اس کے رولز کے تحت اس کے جو رولز ہیں ویسٹ پاکستان لیبنیو ایکٹ کے اس میں لمبردار کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار دیا گیا ہے اور اس میں جو ریبنی افیسرز ہیں ان کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار دیا گیا ہے اور اس کے اس کے ساتھ جو بھی اس جیسے معاملات ہیں متلقہ وہ سارے اس قانون میں کوشش کیا ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھانے کی اب جو پریلیمیلی ہوتا ہے چپٹر ون یہ بنیاد ہوتا ہے کسی بھی قانون کا اس میں قانون کی اس قانون کی اہمیت جس ڈکشن بتائی جاتی ہے اس کا ایکسٹینٹ بتایا جاتا ہے کہ اس کیا مقصد کیا ہے قانون کا وہ کیوں نافذ کیا گیا ہے لاغو کیا گیا ہے قانون کیا ایک حکم ہے اتھارٹی کا دنیا کا ایک نظام ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو رہ جائے کہ حکومت نے اپنا نظام چلانا ہے اس نظام کو کیسے چلایا جائے گا قوانین کے ذریعے قانون لاغو کر کے مختلف قوانین ہیں اسی طرح ہمارا ویسٹ پاکستان ریونیو ایکٹ بھی ہے زمینوں کے قانون کو ریگولیڈ کرنے کے لئے یہ اس کی پریلیمری میں آتا ہے اب اس کی آپ لوگ مزید اس کے آپ سیکشن دیکھ لیں اب یہ پہلا عمومی طور پر جیسے ہوتا ہے کہ شاہ ٹیٹل ایکسٹینڈ اینڈ کمینسمنٹ یہ کب شروع ہوگا اس قانون کا مکمل نام کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ویسٹ پاکستان لینڈ ریم نے ایکٹ کہا جاتا ہے اسے تو یہ پورے پنجاب یہ پورے اس میں پرامیس آف پنجاب اچھا یہ تھا جب ہمارا وانیونیٹ تھا نا 1967 میں 1971 میں پاکستان بنا اس وقت اس کا نام وہی آ رہا ہے اس کے بعد جب وانیونیٹ سسٹم ختم ہو گیا 1971 کے بعد پاکستان علیدہ ہوا تو یہ آ گیا اس کے بعد پھر صوبوں نے اپنی سہولت کے لیے اس میں اپنی امینڈمنٹس وغیرہ کر لیں تو ہمارا یہ ہے دا ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ لیکن ہم اسے صوبہ پنجاب کی امینڈمنٹ کی روشنی میں پڑیں گے اب یہ اپلیکیبل ہے پورے صوبے پر سیوائے ٹرائبل ایریا کے جیسے کہ ڈیفینیشن میں دیا گیا ہے اور اس میں مزید یہ کہا ہے کہ اس کا جو اپریشن ہے اس کا جو اطلاق ہے یہ صوبہی گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ اس کا اطلاق تو شروع ہو گیا گورنمنٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے کر دیا اب گورنمنٹ کا مزید اختیار کیا ہے اس قانون کو رائج کرنے میں اب یہ سیکشن ٹو ہے پار ٹو ایکسیپٹ اینی ایریا فرام پرویینز انسوٹڈ دیار ٹو سیکشن ٹو کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اس کو صرف جب سمجھ جائیں گے بہترین طریقے سے میں آپ لوگوں کو مثال دوں گا انشاءاللہ تالہ آپ لوگوں کو سمجھ جا جائے گا اب اس کا جو بتایا گیا ہے نا کہ سیکشن ٹو کا کہ ایکسیپٹ گورمنٹ استثناء کر رہی ہے کچھ مقصوص اس میں اس کو کیا کہتے ہیں ایریاجات کو کہ گورمنٹ کا یہ اختیار ہے صبحی گورمنٹ کا اختیار ہے کیا ہے جی صبحی گورمنٹ کا اختیار کہ کسی بھی علاقے کو اس قانون کے لیے غیر موضوع سمجھ کر یا اس کی کچھ شکوں کو مستثناء کر دے ویری سیمپل اب یہ جیسے مختلف بیماریاں آجاتی ہیں فلڈ آجاتے ہیں پنجاب کے مختلف ازلا میں تحصیلوں میں کوئی وبا آجاتی ہے فصلوں کے اعتبار سے تو یہ صبحی گورمنٹ کا اختیار ہے وزیر اللہ صاحب اکثر اعلان کر دیتے ہیں کہ جی ان سے ٹیکسز نہیں لیے جائیں گے وہاں جو گورمنٹ کی عام طور پر وصول ہی ہوتی ہے بعض اوقات کردہ جات بھی معاف کیے جاتے ہیں جو عمومی طور پر ہمارے ذریعی بینک سے لیے ہوتے ہیں گورمنٹ سے لوگوں نے کسانوں نے تو ایک تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں بیماریاں ہو گئیں یا خدا رحم کر فلڈ وغیر آجاتا ہے اس کا اطلاع ختم کر دیا جاتا ہے اور گورمنٹ کی اس کی مختلف اور ریزنز بھی ہو سکتی ہیں کہ مثلا میں مثال دے رہا ہوں کہ بلکولی وہ شہر ڈیکلیئر ہو گیا ہے اب اس میں نہری نظام نہیں رہا وہ زمین اس ڈیفینیشن سے نکل گئی جیسے عام طور پر گورمنٹ کی ٹیکس وصولی ہوتی ہے ان حالات میں گورمنٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ مستثنہ کر دے اب سیکنٹری کو ہم دیکھ لیں مقصود اراضی کا اس ایکٹ کی عملداری سے اخراج کیا ہے یہ ایکسکلویجن آف سٹن لینڈ فرام آپریشن آف یہ بھی گورمنٹ کا ایک اختیار ہے کہ صوبے میں مختلف نیچر کی لینڈز وغیرہ ہوتی ہیں اب حکومت ان کو لینڈ ریبنیو ایکٹ سے ایکٹ کے اطلاق سے ان کو نکال دے اس میں مختلف کوئی کسوہ ہو سکتا ہے کوئی گاؤں کی حدود میں آ سکتے ہیں ان کو گورمنٹ اسے وہ کر دیتی ہے کہ اس پر جی ویسٹ پاکستان لینڈ ریبنیو ایکٹ ایک ویسی چھوٹی سی مجھے ملتی جلتی مثال سمجھا رہی ہے عمومی طور پر آپ لوگ رینڈ پریمیسز ایکٹ پڑھتے ہیں دوہزار نو کا پورے پنجاب میں لگ ہوئے لیکن جو ہمارے پنجاب میں کینٹونمنٹ ایریاز ہیں کینٹونمنٹ ایریاز کا اپنا قانون ہے وہاں رینڈ کنٹرولر انہی کے اپنے حساب سے ہوتا ہے اس کا آپ لوگ مزید دیکھ لیے گا قانون بھی آ رہے اچھا سیکشن یہ ہمارا تین ہو گیا اب سیکشن چار آ گیا تعریفات کے حساب سے اچھا اس کے نا مزید ذرا آسانی کے لیے کیونکہ جو مادری زبان ہوتی ہے جس میں ہم نے اپنی بنیادی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اور جو ہماری روٹین میں ٹرمینالوجی ہوتی ہے اس میں اردو جو جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ الحمدلہ میرا تقریباً انگلیش میڈیا میرا آئے لیکن اردو بولنے میں سمجھنے میں پڑھنے میں بندے کو کافی آسانی ہو جاتی ہے تو اس کا میں نے یہ گوگل پر سارچ کر کے نا کوئی پنجاب کوڈ کے نام سے کوئی ویب سائٹ کھلی ہے اس میں نا اس کو میں نے جو اردو میں ہمارا ویس پاکستان لینڈ ریم ایکٹ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے تو اس سے ذرا مجھے بہت آتا کہ تعریفیں وغیرہ سمجھنے سمجھانے میں آسانی آ رہی ہے اب اس کی ڈیفینیشن پورشن کو آپ دیکھ لیں اگری کلچرل یئر اگری کلچرل یئر کیا ہوتا ہے اگری کلچر یئر ذریعی سال فینانشل یئر بھی عمومی طور پر گورنمنٹ کا ہوتا ہے جیسے اب یہ تیس جون آج تھا فینانشل یئر کل سے شروع ہو رہا ہے اس میں ہمارے بینکس ہو گئے گورنمنٹ کا اپنا سیٹ اپ فانڈز وغیرہ ہو گئے ان کا ایک نیا طریقہ شروع ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ یاد آ گیا اس کا فیڈل گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن بھی کرنا ہے دییت کے حساب سے یکم جولائی سے نیکسٹ تیس جون تک دو ہزار بیس سے دو ہزار اکیس کا کریمنل آگ اس میں میں بات کر رہا ہوں جو دییت وغیرہ کا ہوتا ہے نا تیس ہزار چھے سو تریس گرام سلور کی قیمت کا ویسے یاد آ گیا فینانشل یئر ہے دییت کا ہو گیا زرائی سال کی بھی ہماری یہی مثال ہے یکم جولائی سے آج تیس جون ہے کال سے ہمارا ایک نیا یہ ہوگا کیا کہتے ہیں ایک زرائی سال شروع اسی کے حساب سے یہ تھی پہلی ڈیفینیشن زرائی سال کہ یہ اگری کلچرل یئر کیا ہوتا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے means the year commencing on the first day of جولائی or on such other date as the board of revenue with the previous approval of the government made by notification a point for any specified area اب اس کے بعد ڈیفینیشن ہے areas of land revenue areas of land revenue کیا ہے areas of land revenue بقیاجات ہوتے ہیں land revenue کی مد میں جسی عمومی طور پر مالیہ ارازی کے بقیاجات کہتے ہیں اب مالیہ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی ریکاوری ہوتی ہے اسے عمومی طور پر مالیہ کہا جاتا ہے ارازی آپ لوگ سمجھتے ہیں زمین کو بقیاجات وہ ہوتے ہیں جو آپ نے گورنمنٹ کو ادا کرنے ہیں ایک specified time میں وہ ادا نہیں کیے تو اس کے بعد وہ unpaid ہو جاتے ہیں اسے ہم مالیہ ارازی کے بقیاجات کہتے ہیں انگریزی میں اسے ہم areas of land revenue کہتے ہیں اس کے بعد definition ہماری آگئی assessment circle اب assessment circle کیا ہوتا ہے اردو میں اسے کہتے ہیں حلقہ تشخیص سن لیں means a group of estates which in the opinion of the board of revenue to be recorded in an order in rating are sufficiently homogenous to admit of a common set of rates being used as a general guide in calculating the land revenue to be assessed upon them اب اس کو میں نے پہلے پڑھ لیا ہے انگریزی میں assessment circle اب circle عمومی طور پر ہم ہلکے کو کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ ذرا circle لگا دیں یہ circle لگا ہوا ہے چلو اسی سے مجھے مثال یاد آگئی گول نشان بنائی جاتا ہے آج کل corona وابا کا چکر چال گیا مارکٹس بزار وغیرہ میں جائیں دکانوں کے سامنے بیک وغیرہ ہوگی اس کے سامنے سر کل لگا ہوتا ہے چونے سے دکان دار ہونے لگا ہوا ہے اسے ہم ہلکہ کہتے ہیں اب ہلکہ تشخیص assess تو انگریزی کا لائف ہے مهمی طور پر ہم کہتے ہیں آپ assess کر لیں اندازہ لگانا اور اسے تشخیص کہا مراد اب یہ اس کو نا مزید درہ میں ڈیفائن کر رہا ہوں تاریف کو تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے اب اسٹیٹ پتہ ہے کس کو کہا جاتا ہے زمین کو کہا جاتا ہے اسٹیٹ لیکن رینڈ ریمنیو میں اس کی ترم آجاتی ہے محال محالات جو زمین ہے لینڈ ریمنیو کی اس میں ترم محالات آجاتے محال ایسٹیٹ آگیا محالات جو بورڈ آف ریمنیو کے تحریری حکم ریکارڈ کی جانے والی رہے میں ان پر تشریف کیے جانے والے مالی آرازی کو شمار کرتے وقت عام اصول کار کے طور پر مقامی محصول کے ایک مشترقہ میار سے کافی حدت یقصانیت رکھتا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے اردو میں ایک دفعہ داؤن لوڈ کر لیں اردو کی ڈکشنی عمومی طور پر ہوتی ہے کیونکہ ہونی چاہیے آپ لوگ کے پاس کیونکہ ہمارا اردو سبجیکٹ بھی ہے اور ویسے بھی ہماری زمینوں کا ایک گروپ ہے جو کہ بورڈ آف ریونی کی اپینین میں وہ ایک ریکارڈ کیا جاتا ہے کلم بند کیا جاتا ہے ان آرڈر ان ریٹنگ تحریری حکم میں جو کہ ہماری انگریزی کے مختلف الفاظ جب آپ ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور تھوڑا سا آپ ان کے مزید لغوی مفہوم میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گی کہ اس کی تعریف سے مراد کیا ہے یہ کیا کہتے ہیں اب یہ دیکھیں نا بورڈ آف ریونی نے کیا کرنا ہے اپنے تحریری حکم ریکارڈ کرنا ہے اب تشریف کیا جانا ہے کیا مال یا ارازی زمین سے آمدن کیا کرنی ہے اس کی تشریف ہونی چاہیے نا پنجاب میں مختلف زمین ہیں جو ایک تحصیل میں ایسی زمین ہے جو حد سے زیادہ پیداوار دے رہی ہے اور ایک بنجر ہے اب دیکھیں نا صرف پنجاب میں کچھ ایسی زمین ہیں کہ وہاں صرف بارش ہوتی ہے تو لوگ اسے کچھ آمدن وصول کرتے ہیں اور کچھ ہمارے نیری نظام اتنا بہترین ہے پنجاب میں بارہ مہینے تقریبا زمینوں کو پانی ملتا ہے اور زمینیں بھی بہت فسٹ کلاس کی ہیں اب وہاں سے تو لوگ بہتر پیداوار حاصل کر رہے نا اب مال یا آرازی اکٹھا کرنا گورنمنٹ نے اس کو شمار کرتے وقت عام اصول کار کے طور پر پوری تحصیل کا پورے زلے کا اپنا حساب لگاتے ہیں کہ ان سے پیسے کتنے وصول کرنے ہیں گورنمنٹ نے تو اس باب ہلکہ تشخیص یہ کرتے ہیں کہ اس ایر کے لیے آپ کا ریونیو یہ اکٹھا کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا اسے ہم ہلکہ تشخیص کہتے ہیں مقصد ہے پیسے وزول کرنا کام ہے بورڈ آف ریونیو کا وہ ریٹن آرڈر کر دیتے ہیں اس وہ تحصیل کا زیلے کا طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں زمینوں کی حالت کیا ہے یہاں سے کس حد تک جو کسان ہے زمیدار ہے وہ پیسے حاصل کر رہے ہیں میرے خیال میں اللہ کی رحمہ سے صحیح سمجھ جا گئی ہے اگرچہ اس پر تھوڑا سا زیادہ وقت لگائے اب اس کو بورڈ آف ریونیو سے کیا مراد ہے یہ ایک ادارہ ہے اس جو ہیڈ آفیس ہے یہ انتہی اہم ہے بانڈری مارکی سے کہتے ہیں پتہ ہے ہاد براری ہاد بندی نشان لکھا ہو ہے لیکن ایک ہماری جو لوکل لینگویج ہوتی ہے عام طور پر دھیاتوں میں لوگ بولتے ہیں ہاد براری ہاد براری کیا ہے اچھا آپ لوگ گزارے سون لیں بزرگوں سے برابر ہوتے ہیں لبائی چڑھائی برابر ہوتی ہے عمومی طور پر ایک مربع کی یہ مستحطیل نہیں ہے مربع کی شکل میں ہوتا ہے تو گورمنٹ نے ہاد براری کے لیے ہر مربع میں پتھر نصب کیا ہوئے جو کہ کافی بڑا پتھر ہے یا عام طور پر پتھواریوں کو یا جو تھوڑا بولتے اس نظام کو سمجھتے انہیں پتہ ہوتا ہے اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ جو اس کا یہ شروع ہو رہا ہے اللہ بھلا کرے کہ ایک کھاتا کہ جب ہم جب محمدی اٹھاتی ہے زمین پوری کرنی ہوتی ہے جو میں نے پہلے مثال دیا کہ ایک موزے میں دو لاک ایک ڑ ہیں تو تو دو لاک ایک پورے کرنے ان کے کوئی مالک ہیں جب تقسیم کا معاملہ آجاتا ہے کوئی کہتا جی میری تو بیس کنال ہے میرے پاس کبزہ 18 کنال کنال کھانگی کرو جی میرمنٹ کرو جی تو اس پتھر سے بہت رہنمائی کی جاتی ہے باقی جن لوگ پاس کبز جس پر حل نہ چلایا گیا ہو یا میدانی پٹی یا کوئی دیگر شہ یا نشان خواہ کردرتی ہو یا بناوٹی جس میں ریونی افسر کی طرف سے ارازی کی کسی تقسیم کی نشان دہی کے لیے ناصب استعمال یا مقصود کیا گیا ہے اس کا ان لانگ ترم وہی مفہوم ہے جو شروع میں نے آپ بتایا ہے اب اس کا کمنسنگ سے کیا مراد ہے بانڈری مار کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کمنسمنٹ یہ وہ دن ہے جہاں سے اس قانون کا عام طور پر اطلاق شروع کیا جاتا ہے جس نے پیسے دینے ہے جس کی مالی ارازی جس وصول کرنا تھا وہ بندہ پیسے نہیں دے رہا اس کے بعد آ گیا ان کمرنس کسے کہتے ہیں کہ جب امومی طور پر کوئی لوگ پرائیویٹ کنٹریکٹ سے زمین حاصل کرتے ہیں تو ان پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے چارج وغیر ہوتے ہیں اس امومی طور پر ایک ریسپانسی بلٹی اسٹیڈ کو آپ ایسے سمیلے رقبہ ہے کیا رقبہ ہے جس کے علیدہ مثل حقی تیار کی گئی ہے میں آپ کو ایک موزے کی علیدہ جمع بندی مکمل اور اس پر مالی آرازی تشکیز کیا گیا ہے یا جسے بورڈ آف ریمنیو عمومی کہہ دے یا خصوصی حکم کے ذریعے محال قرار دے دے اب ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے میں زیادہ مثال اسی کے حساب سے دے رہا ہوں باقی بین انشاءاللہ جب آپ لوگوں سے رسکشن ہوگی تو کافی چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ محال کسے کہتے ہیں ایک موزہ ہوتا ہے ایک تقسیم کے لیے تحصیل مختلف مختلف قومیں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی جہدادیں ذاتی زمینیں ہوتی ہیں ریونیو ریکارڈ کے مقصد کے لیے کہ کیس کے ایک سپاس کتنی ہے جمع بندی یہی تو شوق آ رہی ہے کون کتنی کنال کا مالک ہے پھر اس کے ریونیو کے مختلف ریجسٹرز ہوتے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو وقت کے ساتھ بتاؤں گا اس پر مالی آرازی تشریف کی جاتی ہے وہ آ گیا جسے بورڈ آف ریونیو نے عمومی کہ دے یا خصوصی حکم کے ذریعے محال قرار دے عمومی طور پر بورڈ آف ریونیو نے اسے محال قرار دیا ہوتا ہے اب اس میں حقیعت تین کو دیکھ لیں انتہائی اہم تعریف ہے حقیعت کسے کہتے ہیں holding means a share of portion of an estate held by one land owner or gently by two or more land owners حقیعت اب دیکھیں نا مثل حقیعت کسے کہتے ہیں حقیعت سے مراد کسی ایک مالے کے ارازی یا مشترکہ طور پر دو یا زیادہ مال کا ارازی کے زیر قبضہ مال کا کوئی حصہ یا جزو ہے بعد ہم خسرہ نمبر پہ انشاءاللہ تلا پڑھیں گے خسرے کی حقیعت سے بہت تک تعلق آ رہا ہے خسرہ نمبر کیا ہوتا ہے حقیعت کیا ہے جو ہم فرض ملکیت کہتے ہیں نا فرض ملکیت بہت عام ساتھ الفاظ ہے وہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے صرف ایک کاغذ پر مجتمل اس پر یہی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اسلام صاحب ہیں وہ چار کنال کے مالک ہیں اس کی زیادہ اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی اسے ہم حقیعت کہتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں یہ ہے جی پنجاب امینڈمنٹ یقینا آب پاشی ارازی کسے کہتے ہیں ایریگیٹر لینڈ مینز اب ایریگیٹر نا آب پاشی آب پانی پانی سے جسے سراب کیا جائے ایریگیٹر بھئی کینال کینال نیر سے ٹیوب ویل جو ٹیوب ویل ہوتے ہیں دوسرا کونہ ہو گیا ٹیوب ویل اور ویل میں کیا فرق ہے عمومی طور پر ٹیوب ویل جو ہوتے پانی زمین سے حاصل کرتے ہیں موٹریں وغیرہ لگا کر یا پرانے دور میں انجان ہوتے تھے کالے ویل پہلے کونے کو لیفٹ سپرنگ ٹینک اور ایریگیٹر ارٹیفیشل ان پر ایک افسر ہے جسے قانون گو کہا جاتا ہے زمیندار سے کیا مراد ہے زمیندار ہم نہیں کہتے کہ یہ بہت بڑا زمیندار ہے جو زمین کا مالک ہے کیا کہ جس کے تحت عام طور پر مزارے زمین پر قابض ہیں یہ مزارے اس کو لگان ادا کرتے ہیں لگان کیا ہے اس کی جو ٹینننسی ہوتی ہے کہ اس کا جو عمومی طور پر حصہ ہوتا ہے اس کی مختلف ٹرمز وغیرہ ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں یہ مالک ارازی آپ اس میں نا پتہ ہے کہ زمیندار میں اور مالک ارازی میں کیا فرق ہے یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے اپنے طور پر دیکھئے گا یہ اس میں زمیندار میں اور مالک ارازی میں کیا فرق ہے لینڈ آنر ہے یہ لینڈ لارڈ ہے ہمارا پہلے اس کے بعد لینڈ آنر ہے مالک ارازی ایسا شک شامل ہے جسے مالی ارازی کے بقیاجات یا ایسے بقیاجات کے طور پر قابل وصول رقم کی وصولی کے لیے خاتہ منتقل کیا گیا ہے یا کوئی محال یا حقیقت اجارے پر دیا گیا ہے اس میں کوئی دیگر شخص بھی شامل ہے جو کسی محال یا اس کے کسی حصے یا جزو پر قابض ہے یا کسی محال کے منافع جات کے کسی حصے سے فیدہ حاصل کرتا ہے مختصر یہ کہ لینڈ جو زمیدار ہے نا وہ تو کلی طور پر مالک ہو گیا اب مالک ارازی کون ہے اس کا آپ ذرا status آپ یوں سمیں کہ آسانی کے لیے مزید آپ لوگ بھی دیکھئے گا کہ ایک زمیدار نے آگے کوئی بندہ رکھ لیا ہے کہ اپنی زمین کے انتظام کوئی بہتر طور پر سمالنے کے لیے یہ برین سٹارمنگ آپ کو میں دے رہا ہوں اگر اس میں کوئی غلطی ہے جان بوجھ کر کی گئی ہے آپ کی ذرا آپ نے اس پر ذرا توڑی سی وضاحت کرنی ہے اب مالی ارازی کیا ہے اس سے مراد ایسا ایکٹ یا مالی ارازی سے متعلق وقتی طور پر نافرسل عمل کسی دیگر قانون کے تحت تشخیص کیا گیا قابل تشخیص مالی ارازی ہے اب مالی ارازی کو نا ذرا دوبارہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ مالی ارازی ہم کسے کہتے ہیں لینڈ ریونیو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے نا زمین سے وصولی گورمنٹ نے کرنی ہے جو اسیس کی جا سکے گورمنٹ کے نا مختلف یہ ہوتے ہیں عامدان حاصل کرنے کے شوفہ میں ہے نا شوفہ میں کیسے اسیس کرتے ہیں کوڈ فیز کیسے لگتی ہے کو انشاءاللہ اللہ واقعے ساتھ ساتھ بتائیں گے لینڈ ریونیو آپ یہی سمجھ لیں کہ گورمنٹ نے جو زمینداروں سے رقم وصول کرنی ہے نا اسے لینڈ ریونیو کہتے ہیں اسیس کی جاتی ہے انڈر دیسلہ لیگل پریکٹیشنر وکیل صاحب کو کہا گیا ہے نیٹ ایسٹس اب یہ چیز آگئی مین نیٹ ایسٹس کسے کہتے ہیں جو اخراجات وغیر اصل ہو جاتے ہیں نا کسی زمین پر اس کے پر پورا سال زمیندار محنت کرتا ہے چھ مہاں کی فصل ہوتی ہے عمومی طور پر اس کا سال کا حساب لگا جاتا ہے کہ اس سے خرچے نکال کے اس پر اس کی آمدن کتنی ہے عمومی طور پر اسے ہم یہ کہتے ہیں نیٹ ایسٹس ایسٹی میٹڈ ایوریج اینوال سرپلس پروڈیوز آف سچ ایسٹیٹ آر گروپ آف ایسٹیٹ ریمیننگ آفٹر ڈیڈکشن آف دا آڈینر ای ایکسپینسز خاد کا کتنا سپریہ کا کتنا خرچہ مزدوری وغیرہ کتنی ہو جاتی ہے اب اس کی ساری انہوں نے وزاہ دے دی ہے ایل کے حساب سے اب اس میں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے خاد سپریہ کی میں نے مثال دے دیا ہے باقی اس میں ساری چیزیں دی گئی ہیں اب پٹواری صاحب کون ہے ان کی بھی ڈیفینیشن آپ نے دی گئی ہے کہ جو لینڈ ریک یہ ہمارا پنجاب کا سارا سسٹم ہے پٹواری صاحب کے گرد ہی گھوم رہا ہے کہ پٹواری صاحب نے کیا کرنا ہے اس کے کیا فریز ہیں پے سے کیا مراد ہے یہ عام تو انگریجی کا لفظ ہے نا کہ پے کیا ہوتی ہے اس کو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا پے کیا ہے پٹواری ہو گیا اچھا اس کے بعد آپ پے کو ویسے تھوڑا سامنے ویسے گرامیٹی کال ویری ایسے ان کوبنیٹ ایکسپریشن انکلوڈ وین یوز بھی ریفرنس تو رینٹ ڈیلیور انڈ رینڈر وید دیار گرامیٹی کال ویری ایشن ان کوگنیٹ ایکسپریشن جو ادائیگی ہوتی ہے جو قابل ادا اسے ہم پے کہتے ہیں پریسکرائبڈ بائی رولز ہوتا ہے اب اس کو نا بیس کو ذرا غور سے دیکھ لیں ریڈس انڈ سیسز بیس مقامی محصولات اور مقصوص محصولات مقامی اس مقامی علاقہ کے حساب سے مقصوص کون سے ہو گئے اب اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں جو عمومی طور پر لینڈ آنر سے رقم گورنمنٹ نے اس مد میں وصول کرنی ہے اسے ہم ریڈس کہتے ہیں یہ سپلائی سٹوریج آف وارٹر ہو گیا فار ایگری کلچر پرپز اینڈ فار دا پریزرویشن اینڈ ریکلیمیشن آف سائل اینڈ ڈرینیج اینڈ ریکلیمیشن اینڈ سم ایمپس جو گورنمنٹ سہولتیں دیتی ہے مختلف علاقوں کے حساب سے ٹیوبیل وغیرہ لگا جاتے ہیں جہاں ہماری ریمیار خان ان سیڈ پہ ہم چلے جائیں گورنمنٹ مختلف سہولیات دی دی ہیں اسی کے حساب سے ہوتا ہے اب اس میں ہم سیس کی سے کہا جاتا ہے دا اینوال ریڈ چارج ایبل آن آنرز آف لینڈ لینڈ انڈر اینی لا فار دا ٹیم یہ انفورس آردہ بینیفیٹ دیریٹ فرم دا ڈرینے جا گیا ویلیج افیسرز آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے رینڈ کو ہم نے پہلے پڑھ لیا کیا ہے یہ پیبل لینڈ لارڈ ان منی اور کینڈ بائی ای ٹینٹ آن اکاؤنٹ آف دا یوز اور اکوپیشن جسے ہم عمومی طور پر نہیں کہتے کہ بندہ ایک مستادری پر زمین دیتا ہے اب وہ اسے رینٹ کی شکل دے رہے ہیں جیسے ہم ٹینینسی کہتے ہیں عمومی طور پر ریونیو کورڈ کو آپ یہ اس کے ٹینینسی ایکٹ کے بھی تحت ہوگا اور ویس پاکستان لینڈ ایکٹ میں بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے اب یہ ریونیو افیسر کیا ہوتا ہے اس کو بھی آپ ذرا دیکھ لیں اس کی میں نے حرار کیا آپ کو بتا دیا ہے سروی مارک کیا ہوتا ہے مینز اینی مارک سیٹ اپ بیدہ ڈیپارٹمنٹ آف سروی آف پاکستان وہی جو پتھر کی میں نے بات کی ہے اس کو ذرا گوھر سے دیجئے اور سروی مارک کی ڈیفینیشن کو یہ دیکھ لیجئے گا اس میں انہوں نے بتا دیا ہے سروی پاکستان محکمے نے یا کوئی لگایا ہوا ہے گریٹ ٹرگرومیٹریکل سٹیشنز ہو گئے بیس لائنز وغیرہ ہو گئے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا سروی نمبر خسرہ نمبر آ گیا مینز اپورشن آف لینڈ خسرہ نمبر ملکیات کو زہر کرتا ہے کہ بندہ جو مالک ہے نا اس کا ایک خسرہ نمبر ہوتا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ مزید آکے دیکھیں گے فیلال آپ ڈیفینیشن کو دیکھ لیں ٹینینٹ کو دیکھ لیں ٹینینسی کو دیکھ لیں یہ کیا ہوتی ہے اچھا یہ آگئی شروع کی نا ڈیفینیشنز انتہائی اہم ہے تھوڑا سا وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میری کوشش ہے کہ بیس آپ لوگوں کو اچھے طریقے سمجھا دوں اب بس میں تقریباً کنکورڈ کرنے والا ہوں ڈیسٹیک کا پانچ سے لے کر پانچ سے لے کر چھے تک کیا ہے پرامیس تو بی ڈیوائیڈ انٹو ڈیویین ڈیسٹیکس آپ دیکھیں نا پنجاب ہے اس کا لاہور ہے دار الحکومت اس میں ڈیویین ہیں پنجاب کے کتنے ڈیویین ہیں سات ہیں یا آٹھ ہیں یہ آپ نے دیکھنے ہیں ہر ڈیویین میں مختلف ڈیسٹیک ہیں اور ڈیویین کا ہیڈ کمیشنر صاحب ہوتے ہیں ڈیسٹیک ہیں ہمارے ہیڈ ڈیسی صاحب ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھنا سی آر پی سی کے سکیم دیکھیں سیکشن بھی وہی ملتے جھلتے ہیں کیا ہے یہ there shall be as many ڈیسٹیک and the promise with such limits and such areas as government made by notification direct کتنے جی یہ ہوں گے ڈیسٹیک ویرا پنجاب amendment آگئے اس میں ڈیسٹیک to be divided into تحصیل وہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہی بات بتا دی گئی ہے ڈیسٹیک to be divided into تحصیل and sub-tحصیل تحصیل ہو گئی sub-tحصیل ہو گئی sub-tحصیل کا بھی درجہ دے دیتے ہیں عمومی طور پر وہ ہوتا ہے تحصیل کے بعد sub-tحصیل میں سہولیات کافیات تک تحصیل والی دے دیتے ہیں اور سے sub-tحصیل declare کر دیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو میں بتاؤں گا اب اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہے classes of revenue officers board of revenue اونپر نیچے کمیشنر صاحب ہے نیچے collector collector کو ہم ڈی سی صاحب کہتے ہیں assistant collector of the first grade یہ نام بڑے تحصیل دار کو کہتے ہیں assistant collector of the second grade یہ ہو گیا چھوٹا تحصیل دار اب اس میں assistant commissioner صاحب بھی آ جاتے ہیں deputy commissioner of the district after performing at the time being function asset shall be the collector thereof اس میں پنجاب amendment آگئی ہماری اس میں اچھا یہ نا میرے پاس اس کا پرانا ہے لیکن نیابی انشاءاللہ دیکھ لیں گے بلکہ نیابی ہے میرے پاس لیکن اس میں classification انشاءاللہ کال آپ کو میں مزید ذرا سمجھا دوں گا لیکن ترتیب ہوئی ہے ڈی سیو نظام طاو سے اب ڈی سی سسٹم دوبارہ بحال ہو گیا ہے اس میں ہمارے ایڈیو سای مانتے اب وہ ختم ہو گئے ہیں لیکن اس میں کافی ذرا تبدیلیاں آ گئی ہیں کچھ میں چیف افیسر بنا دئے گئے ہیں لیکن ریونیو میں ہمارے ڈی سی صاحب ہیں اور ایڈی سی جی صاحب ہیں ایڈی سی صاحب دو تین کر دیا انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر صاحب وہ ہی ہیں ریونیو کی عامت طور پر وہ نمیندگی کرتے ہیں اس کے بعد ایڈی سی جی صاحب ہیں پھر تحصیل دار صاحب ہیں تحصیل دار صاحب ہو گئے اس میں ہمارے ریونیو سسٹم میں کیونکہ پہلے بتائیں ہر جلے کے اپنی تحصیل بھی ہوتی ہے اسی کے حساب سے اب اس میں آپ دیکھ لیں سیکشن سیون وغیرہ ہیں ان میں پھر ان کے اختیارات آ گئے اپنیٹمنٹ آف کمیشنر اور کلیکٹرز اب یہ کمیشنر اور کلیکٹرز کے عمومی طور پر تو اپنیٹمنٹ ہماری پنجاب گورمنٹ کرتی ہے نا اس میں بورڈ آف ریونیو نے ایک اپنے وہ اختیارات وغیرہ سب کو دیئے ہوئے ہیں کہ ان کے ایک افیشلی لیٹرز جا رہی ہیں کہ ڈی سی صاحب کے کیا اختیار ہوں گے ان کے جو پارز وغیرہ گرانٹ وہ بورڈ آف ریونیو کرتا ہے ویڈرہ بھی وہی کرتا ہے اپوائنٹمنٹ ان کی آپ دیکھ لیں ایڈیشنر کمیشنر سہبان کا دیکھ لیں تو یہ ہے اس کا شروع میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا مزید آپ لوگ ذرا دیکھ لیجئے گا تو آج اتنا ہی ہے تقریبانا 35 منٹ ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کالیس کو ذرا میں ریوائز کر کے اس کو ہم ذرا طریقے سے کر لیں گے مزید اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ لوگ مجھے بتا دیں بہت شکریہ اللہ حافظ